تھوڑا سا سوچیں کہ اگر گارڈ نہیں ہے اگر خدا نہیں ہے تو پھر ultimate hope کہاں جائے گا ultimate justice پھر تو مراج ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو نازیز کل ہوئے ہیں نازیز نے جو کل کی ہیں جیوز کو جو مارا ہے کتنی دیر بعد جا کے انہیں justice ملا وہ بھی کچھ فیملیز کو ملا کچھ کو نہیں ملا اس کی پوری پوری فیملیز گیس چیمبر میں جو ہے تباہ ہوگی یہاں پہ اللہ تعالیٰ اور اسلام ہماری سفرنگز کو ایک پرپس دیتا ہے اور اس کی ریزن بتاتا ہے سفرنگز کی سورہ یونس میں آیت نمبر چوالیس میں اللہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ نے ہمیں ایک بیسک ریزن بتا دی باقی ٹیسٹ اور ٹرائلز میں ہے سفرنگ کا ایک بہت بڑا فلسفہ اسلام میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کانٹا بھی نہیں چپتا مومن کو لیکن اس کانٹا چپنے کے ریٹرن میں اس کے کچھ گناہ ماف ہوتا ہے اس کو ہم ایکزسٹینشل تھریپی کہتے ہیں آپ کو بتا ہے گیسٹ آلٹ سائیکالوجی سائیکالوجی میں مختلف سکول آف تھارٹس ہیں ایک ہے گیسٹ آلٹ سائیکالوجی گیسٹ آلٹ سائیکالوجی میں جو تھریپسٹ ہوتا ہے وہ کیسے ٹھیک کرتا ہے اپنے اس کو جو کلائنٹ آیا ہوتا ہے ایکزسٹینشل تھریپی سے ایکزسٹینشل تھریپی کیا ہے کہ وہ اس کے پرابلمز کو میننگ دیتا ہے وہ اس کے جو سفرنگز ہیں ان کو میننگ دے دیتا ہے جب سفرنگز کا میننگ نکل آتا ہے تو بندے میں ایک سکت آ جاتی ہے مقابلہ کرنے میں جب سفرنگز کا میننگ کوئی نہیں ہے اور اسے یہ بتایا جاتا ہے کہ بس تم سفر کر رہے ہو لیکن ہمیں نہیں پتا کیوں کر رہے ہو تو پھر وہ بچارہ اپنے آپ میں ہی مر جاتا ہے اور کتنے لوگ اپنے آپ میں مر گئے آپ سوچیں اور کتنے لوگ اس وقت بھی جھلس رہے ہیں اور مر رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس میننگ نہیں ہے بچاروں میں دین میننگ دیتا ہے دین آپ کو پرپس دیتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بتاتا ہے کہ ان کو میں پکڑوں گا اے ظالمین کو ابھی پچھلے دنوں مجھے کسی نے ایک بڑی زبردست آتا ہے کہ ایک سکولر سے کسی نے کہا کہ ہر کام اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے تو انہوں نے کہا نہیں اللہ کی مرضی سے نہیں ہوتا ہے اللہ کی اجازت سے ہوتا ہے مرضی نہیں ہے یہ اللہ کی مرضی نہیں کہ زنا ہو یہ اللہ کی مرضی نہیں کہ ہیمن وینگ سفر کرے یہ تمہارے باطل خدا کر آ رہے ہیں یہ گلوبل وارمنگ اللہ کی مرضی سے نہیں ہو رہی ہے یہ ہاں ultimate اجازت اللہ سبحانہ وتعالی in his divine wisdom the way he has set everything وہ ہم اس کو سمجھنے سے کاثر ہیں اللہ الحکیم ہے the most wise لیکن مرضی تو انسانوں کی ہے global one اللہ نے تو نہیں cause کی یہ سنامیز اللہ اللہ کی تو مرضی نہیں ہے یہ تو اللہ تعالی کی اجازت ہے definitely ہے ہر چیز اللہ کی بارگاہ میں جاتی ہے یہ تو تم اپنی مرضی سے کر رہے ہیں انسان خود اپنی مرضی سے پھستا ہے انسان خود wrong choices لیتا ہے انسان جو ہے وہ intellectual dishonesty show کرتا ہے انسان جو ہے وہ گناہوں کی طرف جاتا ہے انسان جو ہے وہ زبان پر قابو نہیں رکھتا ہے انسان جو ہے اپنی self control کو جو ہے وہ اچھا شو نہیں کرتا ہے ultimately جب وہ سفر کرتا ہے اس suffering کا پھر اس کو meaning نہیں پتا لگتا کہ یہ اب میں سفر کیوں کر رہا ہوں اور پھر ultimate doom ہے there is no میں آپ کو قرآن کی چند آیات سناتا ہوں which show us کہ religion اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کیا hope دے رہا ہے سب سے پہلے اللہ تعالی ہمیں سورہ زلزلہ میں chapter 99 میں verse 6 to 8 that day وہ جو ultimate day ہے day of judgment the people will depart separated to be shown the result of their deeds لوگوں کو میں اکٹھا کروں گا تاکہ ان کے ہاتھ میں عمال نامہ میں پکڑا ہوں ان کے deeds ان کے سامنے آئیں گے فَمَئِ اَعْمَلْ مِسْكَوْلَ ذَرَرَةٍ خَيْرَئِنْ يَرَا وَمَئِ اَعْمَلْ مِسْكَوْلَ ذَرَرَةٍ شَرْرَئِنْ يَرَا and no soul will have an injustice equal to an atom's weight and every soul shall receive goodness equal to an weight of atom's weight سرے کے برابر بھی اگر کسی نے کوئی خرابی کی ہے میں سامنے لے ہوں گا سرے کے برابر بھی کسی نے کوئی اچھائی کی ہے میں اس کو بھی سامنے لے ہوں یہ اللہ تعالی ہمیں ہوپ دے رہا ہے کہ I am there you are not lonely تمہارا کرییٹر ہوں میں میں آپ کو کہوں آپ کے کوئی ماں باپ نہیں آپ alone ہے how does that make you feel کوئی نہیں ہے آپ کا تو انسانوں کو جب کوئی یہ کہتا ہے تمہارا خدا کوئی نہیں تمہارا کریٹر کوئی نہیں ہے تمہارا رکھوالہ کرنے والا کوئی نہیں تمہارا وچر کوئی نہیں ہے ultimate justice دینے والا کوئی نہیں how does that make us feel کتنا بڑا ہوپ لے لیا انسانوں سے اتنی زیادی پھر اللہ سبحانہ وتعالی چپٹر 45 ورس 22 میں کہتے ہیں وَخَلَقَ اللَّهُ سَمَوَاتِ وَالْعَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِي تُجْزَ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُزْلَمُونَ اور اللہ کیریٹیڈ بھی ہیونس این ارث ان ٹرث پرپسلس نہیں ہے ہوپلس نہیں ہے حق کے ساتھ پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ایک پرپس کے ساتھ پیدا کیا ہے سب کچھ کس لیے وَلِي تُجْزَ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ تمہیں میں نے اس لئے بلایا ہے بنایا ہے تاکہ تم میں سے دیکھوں اچھا کون ہے برا کون ہے شو کرو اپنے جہر دکھاؤ اپنے جو ہے وہ ایٹریبیوٹس کو کوالٹیز کو سامنے لاؤ گوڈنس قائم کر کے دکھاؤ ایک جگہ تم میں ہے دم ہے تم کر سکتے ہو یہ پرپس دے رہا ہے ہمیں ریلیجن یہ ہوپ دے رہا ہے ہمیں ریلیجن اور پھر کسی بھی نفس پہ وَهُمْ لَا يُزْلَمُون کسی بھی نفس پہ ظلم نہیں کیا جائے گا ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا کتنا ہوپ مل جاتا ہے اس باس وہ لوگ جن کو یہاں پہ جسٹس نہیں مل رہا اللہ تعالیٰ ہوپ دے رہا ہے کہ صبر کر لو تمہیں قیامت والے دن میں کھڑا کروں گا اور جس نے تمہارے ساتھ تھوڑا سا بھی ظلم کیا ہے میں اس کو بھی کھڑا کروں گا اور اس کا حساب جو ہے وہ لیں گے لَهُمْ مَا يَشَعُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَ مَزِيد دے وِلْ هَيَبْ وَتَيْوَرْ دے وِشْ دیرِن اینڈ وِدْاسْ از مور وہاں اس شگہ وہ جو ٹائپ تھری سیویلیزیشن ہے اس سے بھی اوپر کی سیویلیزیشن ہے جو میں نے لاسٹ ٹائم آپ کو بتایا تھا وہاں ان کو سب بھی آ جائے گا ان کا ریوارڈ بھی آ جائے گا ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کو اللہ لے کر آئے گا جس نے ساری عمر غم دیکھا تھا لیکن سبر کیا تھا قیامت والی دن اللہ اس کو لے کر آئے گا جنت کی نہر کی ایک ڈبکی دلوائے گا اور پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ تو وہ کہے گا کہ اے میرے رب غم کیا ہوتا ہے یعنی اس کی سیڈنس ریموف کر دیں گے اللہ تعالی حضرت خدیجہ صلی اللہ انہا کو کیا خوش خبری دی تھی جبرائیل اسلام نے کتنی مشکل آئیف گزاری ہمارے پروفٹ نے حضرت خدیجہ نے کس لیے یہ اسلامافوبز بکواس کرتے ہیں کہ وہ جو ہے نعوز بللہ نعوز بللہ وومنائزر تھے اور وہ انٹی کرائز تھے کس لیے اتنی انہوں نے تکالیہ برداشتی ان کی سیرہ ہمارے سامنے ہے تاکہ ہم جیسے لوگوں تک اسلام پہنچ جائے پرپرز پہنچ جائے میننگ پہنچ جائے ہمارے تک ایک ایک چیز پاکی نا پاکی حلال حرام پہنچ جائے حضرت خدیجہ کیا کہا جبرائیل اسلام نے کہ اللہ آپ کو سلام کرتے ہیں اور جبرائیل آپ کو سلام کرتے ہیں اور اللہ آپ کو بشارت دیتے ہیں ایسے محل کی جنت میں جہاں کوئی نوائز نہیں ہوگی کوئی غم نہیں ہوگی سوچیں کیا اسلام آپ کو ویژن کیا دکھا رہا ہے تکالیف برداشت کرنے کی سکت آ جاتی ہے جب آپ کو میننگ مل جائے اور اللہ کہتا ہے مزید میں اس میں بڑھاؤں گا مزید دوں گا ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن وہ لوگ جنہیں ٹیسٹ نہیں کیا گیا تھا اس دنیا میں ٹیسٹ یا ٹرائے نہیں کیا گیا تھا جن کو کوئی تکالیف نہیں آئی قیامت والے دن جب وہ ریوارڈ دیکھیں گے ان لوگوں کا جن پہ تکالیف آئی تھی اور وہ ریگریٹ کریں گے کہ ہم پہ کیوں نہیں آئی اتنا ریوارڈ اتنا مقام ان لوگوں کا جنہوں نے تکالیف جی لیا اللہ کے نبی سرسل نے فرمایا کہ غریب امیر سے کتنے سال پہلے داخل ہوں گے ستر ہزار سال پہلے پانچ سو سال پہلے غریب کے لئے کتنی امید ہے پرافٹس کے سب سے پہلے فالورز غریب ہوتے تھے اپریسٹ ہوتے تھے ایکسپلوائٹیٹ کبکہ ہوتا تھا کیوں انہیں پتا تھا سچا آدمی انہیں پتا تھا کہ ہماری ایکسپلوائٹیشن ریموو کرنے آ رہا ہے سو می پوائنٹ ہیر ہے کہ ریلیجن اور گارڈ کے بغیر دیرز نو آلٹی میٹ ہو پھر ہوپ کو چھوڑ دیں آپ بھول جائیں پھر